اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنے چینل پیوڑ دیسی ٹپس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری تمام دوستوں سے گزاری شہ برائے مربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل سکے دوستو ایسے تمام تر افراد جو بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں جن کے روڈ بلکل کام کرنا چھوڑ گئے ہیں روڈ میں سختی نہیں ہے روڈ میں کجی ہے روڈ لاغر ہیں بے جان ہیں بلکل ہی انتشار نہیں آتا روڈ کے پٹھے بلکل نرم پڑ گئے ہیں بے جان ہو گئے ہیں ناکس انتشار ہے پٹھوں کی نرمی ہے ان کے لیے نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ نسخہ بہنگا ضرور ہے لیکن اس نسخے کے فائدے جو ہیں بہت ہی عالی بہت ہی زبردست ہیں اس نسخے کو کیسے بنانا ہے اور اس نسخے کو کیسے استعمال کرنا ہے اس میں کن کن چیزوں کا استعمال ہے یہ مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کوئی بھی سٹیپ مس نہ کریں آدھی اندھوری انفرمیشن ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اس نسخے میں ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے دس انڈوں کی زردیاں ہمیں چاہیے دیسی انڈوں کی زردیاں لے لیں آپ دس ٹھیک ہے اس کو آپ نے ان کا تیل نکالنا ہے تیل نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زردیوں کو تبوے کے اوپر رکھیں تبوے کے اوپر رکھ کے آپ اس کے اوپر کوئی برطن دے دیں نیچے سے چولے کی ہلکی سی آنچ جلا دیں ٹھیک ہے اور آنچ جلانے کے بعد چولے کو آپ نے تبوے آنچ جلانے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو پانچ منٹ تک ایسے ہی رہنے دینا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ نے تبوے کو ایک سائٹ سے اوپر کر دینا ہے تبوے کو ایک سائٹ سے اوپر کر کے اس کے نیچے آپ نے کوئی پیالی نمہ چیز رکھتی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے اس کا تیل نکلے گا کترہ کترہ کر کے اس کا تیل اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے پہلی کے اندر جب سارا تیل اچھی طرح سے نکل آئے اب تب آپ نے چولے کیا کو بند کرنے تیل کو محفوظ کا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جتنا تیل نکلا ہے اس کو آپ نے سنبھال لینا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں چاہیے ہوگی شنگرف رومی شنگرف رومی ہمیں چاہیے ہوگی ایک طولہ آپ نے اس کو بلکل باریک صفوف بنانا ہے اور صفوف بنانے کے بعد آپ نے دو سے تین گھنٹے تک اس کو زورتار ہاتھوں سے خرال کرنا ہے یہاں آپ نے محنت کرنی ہے تھوڑی سی یہاں آپ نے محنت کرنی ہے تھوڑی سی اس کو جتنا زیادہ آپ خرال کریں گے اتنا زیادہ یہ نسخہ آپ کو جاندار بنا بنایا ملے گا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے صفوف بنائیں ٹھیک ہے جب یہ اچھی طرح سے صفوف بن جائے تب آپ اس کو اس تیل میں ملائیں اور اس تیل میں ملا کے الگ رکھ دیں اب ہمیں چاہیے ہوں گے پیار پیار اب ہمیں چاہیے ہوں گے لیسن پچاس گرام پچاس گرام ہم نے لیسن لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کسی بھی چیز میں ڈال کے کوٹ کے اس کا پانی نکال لینا ہے اس کا جتنا پانی نکلے گا اتنی مقدار میں آپ نے تیلوں کا تیل اس کے اندر شامل کر کے اس کو پکانا ہے جب پانی سارا چل جائے اور تیل باقی رہ جائے تب آپ نے اس کو الگ کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریگ ماہی ریگ ماہی کا ہم اس میں استعمال کریں گے ایک طولہ زافران ہے ہمارے پاس زافران کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے چھ گرام اور ایک ماشا ہم اس میں کستوری کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو ہم نے بلکل باریک صفوف بنانا ہے بلکل باریک صفوف بنانے کے بعد آپ نے اس کو ان دونوں کے مرقب کو یہ جو تیل تیلوں کا ہمارے پاس بچے گا اس میں اور اس کو انٹوں کے تیل میں اور شنگرف رومی کے تیل میں ہم نے ڈال دینا ہے اور ڈال کے اس کو چولے کی ہلکی آنچ پر رکھ کے اس کو آپ نے آدھے گھنٹے تک پکانا ہے آدھا گھنٹہ تک اس کو پکائیں پکانے کے بعد جب یہ تیل اچھی طرح پک جائے یہ چیزیں اس میں جل جائیں تب آپ نے چولے کی آگ کو بند کر کے جو کستوری ہوگی وہ اس کے اندر شامل کر دینی ہے اور اس کو تھنڈا ہونے پر محفوظ کر لیں اب اس کے استعمال کے جو طریقہ ہے وہ سب سے مختلف اور سب سے جدہ ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو کسی شیشے کی ڈھکن بند بوتل میں محفوظ کریں اور ڈھکن اس کا اس طرح سے ٹائٹ ہو کہ آپ اس کے ہوا بلکل نہ جائے ٹھیک ہے آپ نے جب بھی اس تیل کو استعمال کرنا ہو اس بوتل کو آپ نے ایک پانی کی دیچکی لیں اس کے اندر ڈال کے پانی کو جوش دلوائیں تاکہ وہ تیل گرم ہو جائے ٹھیک ہے اب یہاں پر ڈھکن اس طرح ٹائٹ ہو کہ اس کے اندر پانی کا کوئی بھی کترہ نہ جائے اگر پانی تیل کے اندر گیا تو سارا تیل آپ کا بیکار ہو جائے گا ٹھیک ہے اس تیل کو گرم کر گئے اپنے روڈ کو جو ہے رگنے ٹھیک ہے رگڑ کے اس میں تھوڑی سی سکتی پیتا کریں ٹھیک ہے جب آپ کا روڈ تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے پانچ کترے پانچ کترے اوپر اور سائڈوں پر استعمال کرنے ہیں دو منٹ تک اس کی مالش کریں دو منٹ مالش کرنے کے بعد آپ سو جائیں صبح اوٹ کے نیم گرم پانی سے دھوئیں یہ پندرہ دن میں ہی آپ کو ایسا ریزلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے پندرہ دن میں آپ کو یہ مکمل ریزلٹ دیتا ہے اور پہلے دن سے ہی یہ فرق ڈالتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دے کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی صحیحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ